سورہ انام آیت نمبر 116 اور 117 ترجمہ اور اگر تم زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں رائے خدا سے گمراہ کر دیں گے وہ تو صرف زن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ اٹکل سپیچو لڑاتے رہتے ہیں تیر پردگار ان لوگوں سے بھی خوب اچھی طرح گاہ ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہو گئے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو ہدایت یافتہ ہیں تفسیر ہم جانتے ہیں کہ سورت کی آیت مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور اس زمانے میں مسلمان انتہائی اقلیت میں تھے یہ ممکن تھا کہ ان کی اقلیت اور بدپرستوں اور مخالفین اسلام کی قطعی اکثریت بعض لوگوں کے لئے یہ تو ہم پیدا کر دے کہ اگر ان کا دین اور آئین باطل اور بے احساس ہے تو ان کی پیروی کرنے والے اتنی اکثریت میں کیوں ہیں اور اگر ہم حق پر ہیں تو اس قدر کم اتداد میں کیوں ہیں اس آیت میں اس توم کو دفع کرنے کے لئے جو ممکن تھا کہ قبل کی آیات میں قرآن کی حقانیت کے ذکر کے بعد پیدا ہو جائیں اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتی ہوئی کہا گیا ہے اگر تم زمین میں رہنے والے ایک ست لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں رائے حق سے گمراہ اور منعرف کر دیں گے بعد والے جملے میں سمر کی دلیل بیان کرتی ہوئی فرمایا گیا ہے اس کی علت اور سبب یہ ہے کہ وہ منطق اور فکر صحیح کی بنیاد پر کام نہیں کرتے ان کی رہنماء ہوا و حوث سے علودہ گمان ہیں اور کچھ جھوٹ فریب اور تکمینیں ہیں چونکہ قبل والی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میز اکسریت تنہار ہے حق کی نشاندہی نہیں کر سکتی تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رائے حق صرف خدا سے حاصل کرنا چاہئے حق کے طرفدار اقلیت میں ہی کیوں نہ ہوں لہٰذا دوسری آیت میں اس عمر کی دلیل واضح کرتا ہے کہ طرف اردگار کے جو تمام چیزوں سے باخبر اور آگاہ ہے اور اس کے علم غیر متنائی ہیں ذرہ بھر اشتباع نہیں ہے اور وہ بہتر طور پر جانتا ہے اور رائے زلالت کون سی ہے اور رائے حدایت کون سی اور وہ گمراہوں اور حدایت جافتہ لوگوں کو بھی بہتر طور پر پہچانتا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا دوسرے لوگ رائے حدایت اور زلالت کو خدا کی رہنمائی کے بغیر بھی پہچان لیتے ہیں کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا دوسروں سے بہتر طور پر پہچانتا اور بہتر طور پر جانتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شکو شعبہ نہیں ہے کہ انسان اپنی اکل کے ذریعے حقائق کا ادراک کرتا ہے اور رائے ہدایت اور ذلالت کو کسی حد تک سمجھ لیتا ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ چراغ اکل کی روشنی اور اس کی شعب محدود ہے اور ممکن ہے کہ بہت سے مطالب نگاہ اکل سے مغفی رہ جائیں اس کے علاوہ انسان اپنی معلومات مشتبہ میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے اور اسی بنا پر وہ خدای رہبروں رہنماوں کا متاج ہے اس لئے جملہ کے خدا زیادہ جانتا ہے صحیح ہے اگرچہ انسان کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں عدی اکثریت کچھ امیت نہیں رکھتی بعض لوگوں کی نظر میں یہ بات مسلم ہے کہ عدی اکثریتیں ہمیشہ صحیح راستے پر گمزان ہوتی ہیں لیکن قرآن اس کے برخلاف متعدد آیات میں اس کی نفی کرتا ہے اور وہ عدی اکثریت کے لیے کسی امیت کا قائل نہیں ہے اور حقیقت میں اکثریت کیفی کو میار سمجھتے ہیں نہ کہ اکثریتیں کمی کو اس امر کی دلیل واضح ہے کیونکہ آج کی معاشروں میں اگرچہ معاشرے کے امور میں لوگوں کو اکثریت پر بروسہ کرنے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں سوجا لیکن یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ بات جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایک طرح سے مجبوری کے باعث قبول کرنا پڑتی ہے کیونکہ ایک مادی معاشرے میں اصلاحات کرنے اور درست قوانین بنانے کا کوئی ایسا ضابطہ موجود نہیں جو اشکال اور عیب سے خالی ہو لہٰذا بہت سے علماء اور مائرین اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے ساتھ کے افراد معاشرے کی اقثریت کی نظر اکثر اوقات اشتباہ عمیز ہوتی ہے اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ دوسرے راستوں کے عیب میں اس سے زیادہ ہیں لیکن ایک ایسا معاشرہ جو انبیاء علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو وہ قبولین کے نفاظ اور برپا کرنے کے لئے اکثریت کی پیرویگی کی کوئی مجبوری نہیں رکھتا کیونکہ سچے امجیاء کے بغرام اور قبولین ہر قسم کے نقص عیب اور اشتباہ سے خالی ہوتے ہیں اور جن قبولین کی جہز الخطہ اکثریت تو سیب اور تصدیق کرتی ہے ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا آج کی دنیا کے چہرے پر ایک نگاہ ڈلنے اور ان حکومتوں پر جو اکثریت کی بنیاد پر قیم ہوئی ہیں نظر کرنے اور ان نادرست اور حوث امیز قبولین کو جو بعض اوقات اکثریتوں کی طرف سے تائید و تصویب بہحدہ ہوتے ہیں دیکھنے سے اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ اکثریت عددی نے کسی درد کی دوار نہیں کی ہے بہت سے جنگوں کی اکثریت نے یہی تقریب کی تھی اور بہت سے مفاسد کو اکثریت نہیں چاہا تھا استمار اور استثمار جنگیں اور خونریزی شراب نوشی کی آزادی گماربازی اسقات حمل فخشہ و منکر یہاں تک کہ بعض ایسے قبیع و شنی افعال کے جن کا ذکر باعث شرم ہے بہت سے ایسے ممالک جو اسطلاح میں ترقی یافتہ کہلاتے ہیں کہ نمائندوں کی اکثریت کی درب سے ہیں جو ہر ممالک کے عوام کی اکثریت کے نظریے کو منعقص کرتے تھے اس حقیقت پر گواہ ہیں علمی نقطہ نظر سے کیا عوام کی اکثریت سچ ہی بولتی ہے کیا اکثریت امین ہوتی ہے کیا اکثریت دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنے سے اگر وہ کر سکے تو اجتناب کرتی ہے کیا اکثریت اپنے اور دوسروں کے منافع کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے ان سوالات کی جواب بغیر کہے ظاہر ہیں اس بنا پر اس حقیقت کا اطراف کر لینے چاہیے کہ آج کی دنیا کا اکثریت پر اعتبار اور بھوست کرنے حقیقت میں ایک قسم کی مجبوری اور ماحول کی ضرورت ہے اور ایک ایسی ہڈی ہے کہ جو معاشروں کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے ہاں انسانی معاشروں کے سہبان فکر اور نظر اور دلسوز مسلحین اور بامقصد سوچ رکھنے والے جو ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں اگر عوام الناس کی روشنی بخشنے کے لیے ہم جہتی تلاش و کوشش کریں اور انسانی معاشرے کافی حد تک فکری اخلاقی اور اجتماعی روشت پار لیں تو مسلم طور پر اس قسم کی اکثریت کے نظریات حقیقت کے بہت قریب ہوں گے لیکن غیر رشید اور ناغا یا فاسد اور منعرف اور گمراہ اکثریت کون سی مشکل اپنی اور دوسروں کے راستوں سے ہٹا سکے گی اس بنا پر محض اکثریت اکیلی کافی نہیں بلکہ صرف وہی اکثریت کے جو حدایت یافتہ ہوا اپنے معاشرے کی مشکلات کو اس حد تک جو امکان بشر میں ہے حل کر سکتی ہے اگر قرآن مختلف آیات میں اکثریت کے بارے میں ادراز کرتا ہے تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس کی مرات ایسی اکثریت ہے جو غیر رشید ہو اور حدیج یافتہ نہ ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ